سنگٹھن کو مضبوطی پردان کرنے کے ادیش سے پرونچل ادھو گی ویہ پار منڈل کے نئی کارکارنی کا گھٹن کیا گیا ہے جس میں مڑی نات گپتہ کو سنگٹھن کا مہانگر ادیش بنایا گیا ہے اس سمجھ میں گورک پنیو سے بات کرتے ہوئے نو نیوک تن مہانگر ادیش مڑی نات گپتہ نے کہا کہ سنگٹھن کے مضبوطی پردان کرنے کے لیے مہانگر میں صدیستہ آبیان چلایا جائے گا اس کے علاوہ پر تیک بازاروں میں ویہ پار منڈل کا گھٹن کیا جائے گا جس سے ویہ پاری اپنی سمجھوں کو لے کر آواز مخر کر سکیں اس موقع پر گورک پنیو سے بات کرتے ہوئے سنگٹھن کے مہانگر ادیش مڑی نات گپتہ نے کہا پروانچل ادیوک ویہ پار منڈل کے مہانگر کی ٹیم کی آج گھتڑا ہوئی ہے اس کے ادیش مجھے بنایا گیا ہے پروانچل ادیوک ویہ پار سنگٹھن کی مضبوطی کے لیے ہم لوگوں نے صدیستہ آبیان کا سروع کیا جو ہے مہانگر کا ویستار پرموک بجاروں میں ویستار کرنا ہے اور ویہ پاری شمسیاں کے نیدان کے لیے ہمارا سنگٹھن کافی سالوں سے سنگڑسرت ہے مہانگر میں سمیہ کچھ گھٹنائے بھی ہو رہی ہیں جس کو جلہ پرساسن کے ورشتہ دکاریوں سے مل کر ہم لوگوں نے ان سمسیاں کا نیدان کے لیے سمیہ سمیہ پر پریاس کیا جو ہے اسی کے تحت مہانگر بیپار پروانچل ادیوک بیپار منڈل کا پورے مہانگر میں ویستار کیا جا رہا ہے اس پریس کانفرینس کا ادیس یہ ہی ہے آج پورے مہانگر بیپار منڈل کی جو ہے پروانچل ادیوک بیپار منڈل کے مہانگر کمیٹی کی گھوشڑا بھی اس پریس کانفرینس کے مادیم سے ہو رہی ہے جس میں مہانگر ادھیش مڑینات گکتہ میں سوائم ادیوک بیپار منڈل کی جو ہے ہی آگے کا کارکرم اور ویستار کی یوزنہ پروانچل ادیوک بیپار منڈل کو بڑھانے کا کیا جائے گا جو ہے